اسلام علیکم گائز میں ہوں رجوان اور آپ دیکھیں میرا چینل جنرل الیکرونک گائز آج ہم بات کریں گے کہ پرینڈری سائٹ کے جو پائپ ہیں ان میں کیا کیا لگا ہوا ہے اور ان میں جو پانی ہے وہ کیسے فلو کرتا ہے تو گائز سب سے پہل میں آپ کو بتا دوں یہ بیلڈنگ ہے اگر آپ کو پرینڈری اور سکینڈری سائٹ کا نہیں بتا تو میری پہلے دو ویڈیو ہیں اور ہیٹ اکسینڈر کا نہیں بتا تو وہ بھی الڑ marque pins laying کا بدشانری سائٹ کی تو گائز پرینڈری سائٹ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سیٹ آج کس کو ہاں بیلڈنگ ہے چلر نہیں لگا ہوا چیلر جو فلانٹ در کافید بیلڈنگیں ہیں تو کسی میں بھی چلر نہیں لگا ہوا جن کے آج چند ہوتے ہیں تو چلھر ہوتے ہیں توچھووووووووووووووووووووووووووے جاتا ہے وہ لائنوں میں وہ جو پائپ ہوتے ہیں ایک سپلائی کا اور ایک رٹرن کا ان میں جتنا سسٹم لگا ہوتا ہے اس کو پریمری سائٹ بولتے ہیں جیسا کہ آپ یہ وائٹ کلر کا پائپ دیکھ رہے ہیں یہ پریمری سائٹ کا پائپ ہے یہاں سے یہ بیلڈنگ میں این ہو رہا ہے یہ دو مین لائنیں ہیں ایک رٹرن کا ہے ایک سپلائی کا ہے تو یہ دو لائنیں کے تھوڑ پانی جو ہے یہ بیلڈنگ میں چل واتر جو ہے وہ پلانٹ سے اس بیلڈنگ میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دونوں پائپوں میں ایک یہ والا اور ایک یہ والا دونوں ہی پائپوں میں بالوال لگے ہوئے ہیں بالوال کے تھوڑ ایک پائپ لگا کر سٹیل کے تو یہ ایک ڈیجیٹل میٹر لگا ہوا ہے یہ میٹر جو ہے ڈیفرنس پریشر ٹرانس میٹر ہے یعنی سنپل لفظوں میں کہوں تو یہ ایک ڈیجیٹل میٹر ہے جو آپ کے جو ایک لائن جو جس ایک لائن کے تھوڑ پانی بیلڈنگ میں آ رہا ہے دوسری لائن کے تھوڑ جا رہا ہے یہ دونوں ہی پائپوں کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ان دونوں لائنوں میں جتنا پانی فلو ہو رہا ہے ان میں جو ڈیفرنس ہے یعنی جس سے پانی آ رہا ہے اس میں پریشر زیادہ ہوگا وہ ہیٹر چینجر میں جائے گا تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوگی اور رٹن کا پائپ میں جو پانی جائے گا اس میں سپیڈ کم ہو جائے گی تو ان دونوں لائنوں میں پانی کی پریشر کا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ڈیجیٹل میٹر نوٹ کر رہا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ڈیفرنس ہے 0.20 بار یعنی صرف 0.20 بار پیشر کا ڈیفرنس آ رہا ہے دونوں لائنوں میں تو گائز آگے دیکھ لیتے ہیں یہ والی لائن میں گائز یہ جو آپ کو سارے یہ ریڈ کلر کے دو وال اور بلیک کلر کے چار وال نظر آ رہے ہیں یہ ریٹرن کی لائن میں لگے ہوا یہ ریٹرن کی لائن ہے تو یہ جو بلیک وال ہیں یہ بٹر فلائی وال ان کو کہتے ہیں بٹر فلائی وال ہیں بٹر فلائی وال ڈیفرنٹ کسان کے ہوتے ہیں تو یہ بھی بٹر فلائی وال ہیں تو یہ دونوں دونوں لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس وال میں کوئی پرابلم آ جائے تو یہ یہاں سے اور یہاں سے بند تھا کہ یہ وال کو نکال کے یا کھول کے تو صحیح کیا جا سکتا ہے یا چینج کر سکتے ہیں تو گائز یہ بلیک کلر کے جو ہیں یہ بٹر فلائی وال ہیں اور یہ جو ریٹ کلر کے الیکٹرونک وال ہیں یہ بیلسنگ وال ہیں یہ جو پانی کو جتنا پریشر کم یا زیادہ کرنا ہو تو یہ بی ایم ایسے جو پینل ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہم اس کے پانی کا جو پریشر ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ان پر ہینڈل بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو میں اگر الیکٹرونک طور پر کوئی پرابلم ہو یا کام نہ کریں تو ہم یہ مینولی بھی اس کو اس کا جو پریشر ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ اسی لیے لگے ہوتے ہیں ان کو بیلسنگ وال کہتے ہیں یہ اس کی سپیشکریشن ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک یہ ڈیجیٹل میٹر لگا ہوا ہے یہ جو ڈیجیٹل میٹر ہے یہ ٹمپریچر میٹر ہے یہ ریٹرن لائن ہے تو وہ ریٹرن میں لگا ہوا ہے جو پانی چلر میں واپس جا رہا ہے پلانٹ میں تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ نوڈ کر رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو پانی پلو ہو رہا ہے واپس چلر میں جا رہا ہے وہ اس کا ٹمپریچر جو 11.7 اس کا ٹمپریچر ہے اور یہ سپلائی کی لائن میں ایک میٹر لگا ہوا ہے یہ پریچر میٹر ہے یعنی یہ جو سپلائی کی لائن ہے اس میں پریچر نوڈ کر رہا ہے کہ کتنے بار پریچر اس میں فلو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 4.5 4.6 یعنی شاڑے چار بار پریچر جو ہے اس میں سپلائی کی لائن میں فلو ہو رہا ہے یہ دونوں پائپ ریٹرن اور سپلائی افر والا ریٹرن ہے نیچے والا سپلائی ہے یہاں سے جا رہے ہیں پھر یہ ایک میٹر لگا ہوا ہے اس کی جو وائر ہے یہاں لگے ہوا سپلائی کے پائپ میں تو یہ میٹر ہے فلو میٹر اب دیکھو کہ یہ فلو میٹر ہے اور یہ میجر کر رہا ہے کہ اس اب ابھی تک یہ جو سپلائی کی لائن ہے اس میں کتنا پانی کتنے گیلن پانی پر منٹ کے حساب سے فلو ہو رہا ہے اور کتنا فلو ہو چکا ہے ابھی تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی پلس ٹو فور نا ہے ٹو فور ایٹ پوائنٹ نائن پوائنٹ جی سمتنگ گیلن پر منٹ یعنی پر منٹ کے حساب سے ڈائی سو جو گیلن ہے وہ اس میں فلو ہو رہا ہے یہ میٹر ریڈنگ نوٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ جو چلر لگا ہوا ہے وہ پرائیویٹ چلر ہے تو ابھی تک اس میں کتنی گیلن جو ہاں وہ فلو ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلس 3 9 7 9 6 3 دیکھیں آپ زیادہ ہو رہا ہے اب 4 ہو چکا ہے تو یہ پر منٹ کے حساب سے گیلن نوٹ کرتا ہے وہ یہ ٹوٹھا ریڈنگ نوٹ کرتا رہے گا کیونکہ یہ جو باہر پلانٹ لگا ہوا ہے وہ بیلڈنگ کے پراپٹی نہیں ہی ہے پرائیویٹ پلانٹ ہے تو وہ اس بیلٹر کے پروپ میر کرتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی فلو ہو چکا ہے ابھی تک اور وہ ان سے رینٹ لیتے ہیں اس پانی کا تو گائیز آگے چلتے ہیں یہ دونوں پائپ یہاں سے جا رہے ہیں یہ دو ایک ریٹان اور ایک سپلائی دونوں میں ایک ایک میٹر لگا ہوا ہے یہ دونوں تیمپریچر میٹر ہیں اور یہ میر کر رہے ہیں کہ ریٹان کی لائن میں اور سپلائی کی لائن میں کتنا تیمپریچر ہے گائیز یہ دونوں پائپ ہیں جو ریٹان کا پائپ ہے یہ اوپر سے ہوگی یہ یہاں پہ ہیٹ ایکسینجر میں چلا گیا اور اسی طرح دوسرا دوسری سائز میں آپ کو جا کے دکھا دوتا ہوں یہ سپلائی کا پائپ ہے جو کہ نیچے سے ہیٹ ایکسینجر میں چلا گیا یہ ہیٹ ایکسینجر لگے ہوں ہیں جو کہ پانی کو ہیٹ ایکسینجر نام سے ہی جا رہے ہیں جو کہ پانی کی ہیٹ کو چینج کرتے ہیں پرہمڈی سکنڈی سائٹ کے ہیٹ کو پرہمڈی سائٹ میں پرانکھور کرتے ہیں یہ دونوں پائپ جو ہیں ادھر آ کے بند کر دیا گیا ہیں اور یہ ایلگو ڈالکے یہاں پہ ایک بٹرپلائی والا لگا ہوا ہے یہ ریٹرن کی لائن ہے یہ گیٹ والا لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ سیٹ اکیٹ اکسینجر میں چلا گیا اور یہ ریٹرن لائن ہے اور اسی طرح نیچے یہ وائٹ کالا کی جو لاؤنے کے لئے سپلائی کی لائن ہے اس میں گیج لگی ہوئے جو ہم کو بتاتی ہے کہ اس میں کتنا پانی مینولی طور پر بتاتی ہے کہ کتنا پانی فلو رہا ہے یہ تنپریچر گیج ہے مینولی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پریشر کتنا ہے یہ بلو کلر تھا یہ بھی بٹرپلائی والا لگا ہوا ہے یہ سٹینر لگا ہوا ہے تی سٹینر اس میں لگا ہوا ہے یہ تپلائی کی لائن ہے اس میں سٹینر ضرور ہوتا ہے کہ کوئی کچھرا کوئی چیز آ جائے تو وہ یہاں رکھ جات گیا وہ پیٹ اکسرینجر میں نہیں جاتی تو یہ بھی بٹر فلائے والا کا ہوا ہے یہاں پر دونوں سٹینر کے دونوں ساتھ میں بٹر فلائے والد ہیں کہ اسے کبھی بھی سٹینر ساف کرنا ہوتے یہ دونوں والد کو لوج کر کے تو سٹینر کھل کے ساف کیا جا سکتا ہے تو گیز اس میں ایک مینولی طور پر ڈیفرنس میج لگی ہوئی ہے جس کا ایک پائیپ جو ہے یہ تنگ کی لائن کے ساتھ اور ایک پائیپ جو سپلائی کی لائن کے ساتھ پنکت ہے وہ یہ مینولی طور پر بکھا رہی ہے کہ دونوں لائن میں کتنا ڈیفرنس ہے جو پانی تھیٹ اکسرینجر میں آ رہا ہے اور جو واپس جا رہا ہے ان دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے کیونکہ جو جس سپیڈ سے پانی تھیٹ اکسرینجر میں آتا ہے جو میں شیڈ لگی ہوئی ہیں تو ان کے اندر سے گزر رہا ہے تو اس کا فلو کی سپیڈ جو کم ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ڈیفرنس مینولی طور پر میجر کرتا ہے جس کو ہم ایزیلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے تو گائز یہ ہماری پریمیری سائیڈ تھی تو کیا کیا لگا ہوا تھا پریمیری سائیڈ میں ہم نے آج وہ بات چیز تو گائز سکینٹری سائیڈ کے بعد جو نیکس ویڈیو میں کریں گے کہ سکینٹری سائیڈ میں کیا کیا لگا ہوا ہے تو گائز آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ میری نیکس آنے والی جو ویڈیو آپ لوگ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھانکیو گائز اللہ حافظ سب سے پہلے 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 پہلے